اسلام علیکم ایرون ناظرین جیسے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے بندے نے دیکھے کہ انکل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ناظرین یہ کوئی یورپ نہیں ہے یہ آپ کے اپنے لاہور کا واقع ہے وہ دیکھے انکل کیسے کھرے ہیں اپنی چوٹ کی وجہ سے ذرا سی گاری کیا ٹچ ہو گئی اس نے ریزرک کیا سے تظلیل کی سب سے بڑی بات ہے یہ چیک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں پچر میں بھی کہ کیسے اس نے تظلیل کی ریزرک کی ہمارے ملک میں جب تک یہ رول نہیں نہ ہو گئے تب تک ایسے معاملات ہوتے رہیں گے ان کی ساتھ میں ان کی فیملی بھی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے فیملی کا نہیں کھایا کہ ایک اولڈ مین کے ساتھ انہوں نے ایسا بہیور کی ہے ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے جسٹس نہیں ہے رول نہیں ہے پیسے دے کے کوئی بھی چھوڑ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا رزق عوام بوکی مر رہی ہے یہی تو ہمارے پر عذاب آ رہے ہیں ذرا سی بائک اس کی گاری کو ٹچ ہوئی ہے اس نے انکل جی کا سارا کھانے کا سمان پورا وغیرہ وہ پھینک دیا روڈ دوسرے وہ سائیکلنگ کرنے والے لڑکیاں ہیں لڑکوں نے آ کے دیکھا ہے اس نے کہا بتاؤ تمہارے کتنے پیسے ہیں تو وہ اس کے ساتھ بھی بتتمیزی کرنا شروع ہو گیا دیکھیں پیچھے گاری کا نمبر ہے کہ کیا اس ویڈیو میں گاری کا نمبر نہیں چھو ہو رہا گاری کے نمبر سے سارا کچھ سپریس ہو جاتا ہے آپ یقین مانے میرا خود کا دل کہتا ہے کہ جیسے وہ انکل کھرے ہیں انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا اور میں آپ کو یہ یقین دلا کے کہتا ہوں کہ کل کو یہ جو سلوک انہوں نے اس انکل کے ساتھ اس گریب کے ساتھ کیا ہے ان کا بہت برا حشر ہوگا اللہ پاک کی ذات ٹھیک انصاف کرنے والی ہے اور اللہ کی لاتی بے آواز تو میری جو اپیل ہے جو بھی یہ لہور میں یہ سینو ہے روڈ پہ تو آج کل کیمراز وغیرہ لگے ہوتے ہیں جو بھی ایسے چوئے ڈی پیو ہے اس کے حلاف ایکشن لے یہ جو ان کا برا گرور ہے جب تک آپ ان کو پنشمنٹ نہیں نہ دیں گے تب تک ایسے آپ کو واقعات ملتے رہیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں آٹا تک نہیں مل رہا شاید انہی وجہ سے نہیں مل رہا اللہ اکبر کتنی مجبور ماں ہوگی یہ خدا کی قسم ہجاب کیا ہو ہے اور آٹے کے لیے اللہ اکبر انکل کو شاید ان کو بھی نہ ملے کیونکہ یہ رزق کی قدر نہیں کرتے اب کیسے اس نے رزق کیدر سے کدر پھینک ہے وہ انکل اتنے ایسے کھرے ہیں اپنا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ کے یقین مانے ویڈیو دیکھیں بہت زیادہ دکھو ہے بہت زیادہ افسوس ہو ہے اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ انکل کی بددواہ تو کوئی نہیں دیتا لیکن کسی کی ہاں کسی کو ڈوب لیتی ہے ٹھیک ہو گیا تو باقی میری اپیل ہے ہاتھ جور کے سب کے سامنے جو بھی لاہور کے ڈی پیو ہیں ایچ ایسو ہیں اس کے خلاف ایکشن لیں اور اسی روڈ پہ جا کے جدر اس نے رزق کی تظلیل کیا ایسے بید بھی کیا اسی روڈ پہ جا کے اس کو پنشمنٹ دی جائے اور اس کی ویڈیو بنائی جائے وہاں کھرا کر کے اس کو اتنی ہے یا نہیں آئی کہ ساتھ اس کی فیملی بھی کھڑی ہے لیکن وہ پھر بھی ایسے بتمیزی کر رہا ہے اسے اسی روڈ پہ لے کے جائیں ادھر ہی جا کے اس کو پنشمنٹ دیں تو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں خاص جور کے سب کے سامنے باقی میں آپ کو یہ بولوں گا جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں ٹھیک ہے اور ٹیگ کریں جو بھی لاہور کی پولیس ہے تو کینڈلی اس کے حلاف جو ہے نا جلدی سے ایکشن لیا جائے میری تو بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے تو باقی آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ